بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین عن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنو فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه فیاری بھائیو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر قطب حدیث میں وارد ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ امام کی ولوالین کہنے پر یا آمین کہنے پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں لہذا جس کا آمین بولنا فرشتوں کے آمین بولنے کے موافق ہوگا وہ وقت میں ایک ساتھ کہنے میں اخلاص میں دل کی گہرائی سے کہنے میں موافق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا یہ ایک حدیث ہے جس پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی کوتا ہی ہوتی ہے ایک کوتا ہی تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ امام کے پیچھے آمین بولنا جانتے ہی نہیں اور اگر جانتے ہیں تو دبِ الفاظ میں کی کوئی سن نہ سکے امام بھی آہستہ سے آمین بولتا اور لوگ بھی آہستہ سے بولتے ہیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ابھی امام غیر المغضوب علیہم ملضالین تک پہنچا نہیں ابھی نون پر پہنچا ہی نہیں یا نون پر پہنچی رہا ہے کہ پیچھے سے آمین کی آوازہ نہیں شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں طریقے غلط ہیں اس حدیث کے الفاظ پر اور غور کیجئے تو ہمارے اور آپ کے لئے اس حدیث میں کئی فائدے ہیں بہتا فائدہ وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بولنے کی فضیلت کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے آمین بولتا ہے تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ امام کے غیر المغضوب علیہم ملضالین کہنے آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان میں ہوتو اور زمین میں ہوتو وہ بھی آمین بولتے ہیں دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی قرات کو اچھی طریقے سے سن رہا ہے اور اس کے آمین بولنے کے ساتھ یا اس کے بعد آمین بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام آواز سے آمین بولے گا کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اذا امن الامام جب امام آمین بولے تو اور ظاہر بات ہے مختدی امام کے آمین بولنے پر آمین بولیں گے تو جب امام کی آمین کو سنے گے ہی نہیں تو آمین کیسی بولیں گے تو آپ نے فرمایا جب امام آمین بولے تو تم بھی آمین بولو جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں یہاں پر یہ حدیث ہے اسی باب میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے کہ وہ جب امام ہوتے تو آمین بولتے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری مسجد والے آمین بولتے تو مسجد میں آواز کی ایک گونج اٹھتی تھی یعنی مسجد گونج اٹھتی تھی تیسرا فائدہ جو بڑا اہم ہے کہ مختدی امام کے آمین بولنے کے بعد فوراں آمین بولے گا یا اگر بعد روایات کو لیا جائے تو امام کے ولضالین کہنے جب امام کی آواز ولضالین پر بند ہو جائے گویا امام ولضالین سے فارغ ہو جائے اس کی جب آواز بند ہو تو پھر مختدی آمین بولے لیکن اصل یہ ہے کہ امام کے آمین شروع کرنے کے بعد مختدی کو آمین شروع کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ رسول نے انشاءت فرمایا اذا امن الامام فامنو جب امام آمین بولے تب تم آمین بولو اور اگر امام آمین نہیں بولتا ہے یا امام آہست آمین بولتا ہے پھر بھی مختدیوں کو آمین بولنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ آمین بولنا اس امت کا خاص سا ہے اسی لیے نبی کریم صرف انشاءت فرمایا کی یہودی جتنا تمہارے آمین بولنے پر چڑھتے ہیں کسی اور چیزیں نہیں چڑھتے اور ظاہر بات ہے اگر یہ آمین آہستہ بولی جائے یہود کے چڑھنے کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب مسلمانوں کا خاصہ اور شعار یہ ہے کہ آمین کیسے بولے؟ بلند آواز آمین بولے علا کل حال اس حدیثے آمین بولنے کی فضیلت آمین بولنے کا وقت ہے اور آمین بولنے کے عدب کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامی میسیج حاصل کرنے کے لئے آپ درجہ زیل نمبر پر رابطہ کریں یا خوب عزیز 00966508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ